کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح پرائم منسٹر موڈی کو یو اے کے پریزیڈنٹ نے شیخ محمد بن زید علنہان نے خود ائرپورٹ پہ جا کے ریسیو کیا حالانکہ یہ بہت کم ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے یو اے کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ خود ایم بی زیٹ جو ہیں وہ لینے آئے ہیں اور انہوں نے آکے بڑا ایک وارم ویلکم کیا اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ویلکم ہے یہ جو نوپور شرما والا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بلکل بات میں ہوئے تو ایٹ مینز کہ جو مسلم ورڈ ہے وہ انڈیا کو مذہبی لین سے نہیں دیکھ دی اب آبام بڑی پریشان ہے کیونکہ خبر اب یہ کہ جی پیٹرل کی قیمت دوبارہ بڑھنے جا رہی ہے تار صاحب میڈل ایسٹ کے ساتھ انڈیا نے آئی ٹو یو ٹو ایک ایک الائنس نیا جو ہے وہ پوڈ کی طرف کا بنائے جی سیون میں بھی نرندرہ موڈی بیٹھے ہوئے ہیں برکس میں بھی یعنی چائنیز بلوک میں بھی انڈیا بیٹھا ہوا ہے اور ویسٹرن بلوک میں بھی انڈیا بیٹھا ہوا ہے تو پریزیڈنٹ خود جا کے انہوں نے ائرپورٹ پہ ریسیف کیا اور یہ بڑی پروٹوکال کو سب بالائے تاک رکھ کے یو ای نے یہ کیا دوسری طرف جب ہمارے وزیر آدم شعباز شریف صاحب اسی معاملے یو ای جب گئے تھے پندرہ مئی کو تو ہمیں ان کے وزیر انصاف نے ریسیف کر لیا یہ بہت سارے پاکستانیوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے اور ہم سمجھ رہے تھے یہاں پہ مذہب ہی وہ چیز ہے ان سرکمسٹانسز میں دو چیزیں ہوں گی کہ بھارت اب قریز سے باہر نکل کے کھیلے گا اور کھیل رہا ہے نمسکار جہین دوستو پردھان مانتیر نریندر مودی کا جی سیبین کے میٹنگ ختم ہونے کے بعد ایو ای گئے تھے اور انہیں ریسیب کرنے ائرپورٹ پر ایو ای کے راشپتی سیکھ محمد بن جید الہان نے خود پہنچے ہوئے تھے اور یہ سب گھٹنا نوپور سرما کے بیواد کے ٹھک باد میں ہو رہا ہے جس میں ایو ای کا بھی بیان آیا تھا وہیں کچھ دن پہلے پاکستان کے پردھان مانتری سہواز شریب بھی ایو ای گئے تھے جنہیں ریٹ کارپیٹ تو دور ایو ای کے طرف سے کوئی سرکاری مجالیم بھی نہیں گیا تھا انہیں ریسیب کرنے ان دونوں گھٹنا سے کمپیر کر کے پاکستان میڈیا اپنے کو آئیسولیٹ قرار دے رہا ہے پاکستان کا آئیسولیٹ ہونے کے پیچھے صرف سریف سرکار یا عمران خان کی سرکار جمعہ دار نہیں ہے بلکہ دس کو سے چلی آ رہے ہیں ان کی بیوستہ جمعہ دار ہے ہاں رہی سہی قدر عمران خان نے پورے کر دیئے اب شریف جتنا بھی جور لگا لے کچھ ہونے والا نہیں ہے پاکستان میں ایک طرف جہاں پھر سے پٹول ڈیجل کا دام بڑھ رہے ہیں وہیں بیجلی سرکار نے گھوشنا کر دیئے کہ 22 سے 24 گھنٹہ تک بیجلی انہیں کاٹی جائے گی جو سہری علاقے ہیں گاؤں میں تو بیجلی کئی کئی مہینوں سے نہیں ہے اور 24 گھنٹہ اگر کاٹی لیں گے تو پھر بیجلی آنے کے کہاں ہے آئیے دیکھتے ہیں پاکستانیوں کا ایک وطیرہ بن گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آئیسولیٹڈ ہیں ہم بہت گندے ہیں لیکن کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح پرائم منسٹر موڈی کو یو اے ای کے پریزیڈنٹ نے شیخ محمد بن زید علنہان نے خود ائرپورٹ پہ جا کے ریسیب کیا حالانکہ بہت کم ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے اکثر معاملات میں کے کیونکہ پروٹوکال کے خلاف ہے پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ہیڈ اف اسٹیٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر ہیڈ اف گارمنٹ ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو ہے اس کا پروٹوکال اس کا پروٹوکال میں ہی اور شی ٹیکس پریزیڈنٹ تو پریزیڈنٹ خود جا کے انہوں نے ائرپورٹ پہ ریسیب کیا اور یہ بڑی پروٹوکال کو سب بلائے تاک رکھ کے یو اے ای نے یہ کیا دوسری طرف جہاں ہمارے وزیر آدم شعباز شریف صاحب اسی معاملے یو اے ای جب گئے تھے پندرہ مہی کو تو ہمیں ان کے وزیر انصاف نے ریسیب کر لیا اور ہم آئیسولیٹڈ تو نہیں ہیں لیکن بھارال یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ذہن کو پریشان کرتی ہیں دوسری بات یہ بھی کرتا چلوں کہ ملٹی لیٹرل بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمارا سارا ایمفریس ملٹی لیٹرلزم پہ ہے اور فوکس ہمیں بائی لیٹرل ریلیشنز پہ کرنا چاہیے اگر آج ہم بائی لیٹرل ریلیشنز سے فوکس کرتے تو شاید ہمارے وزیر اعظم جب ابودابی گئے پندرہ مہی کو تو ان کو بھی وہاں کے صدر ائرپورٹ پہ آکے ریسیب کرتے لیکن ایسا ہوا نہیں اور یہ باتیں ایک عام شہری کو تو بودر کرتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس رہنہ ربانی خر صاحب نے کہا کہ ہم صحیح ڈائریکشن پہ ہیں لیٹس ہوپ کہ ہم ہم ہونے رائیڈ ڈائریکشن اور ہم اپنی فورن پالیسی کو اپنی اکنومک ڈیولپنٹ کے لیے استعمال کریں یہ ایک بڑا چیلنج ہمیشہ سے رہا ہے اور بری حکومت کو شروع دن سے یہی میں نے درخواست کی کہ ایک تو آپ اکنومک ڈیپلوموسی پہ تھوڑا فوکس کیجئے اور ساتھ ساتھ پبلک ڈیپلوموسی یہ دو ایریاز ایسے ہیں جس میں پاکستان ہمارا کبھی صحیح معنوے فوکس طریقے سے ہم آگے نہیں چلے نرندرہ موڈی جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ان کو یو ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ خود ایم بی زیٹ جو ہیں وہ لینے آئے ہیں اور انہوں نے آکے بڑا ایک وارم بیلکم کیا اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بیلکم ہے یہ جو نوپور شرما والا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بلکل بات میں ہوا ہے تو ایٹ مینز کہ جو مسلم ورڈ ہے وہ انڈیا کو مذہبی لیند سے نہیں دیکھ دی یہ بہت سارے پاکستانیوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے اور ہم سمجھ رہے تھے یہاں پہ کہ شاید جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مذہب ہی وہ چیز ہے determine کرتی ہے کہ جس نے ہمارا لینک ڈیویلپ کرنا ہے مسلم ورڈ کے ساتھ لیکن پتا چلا کہ نہیں مذہب نہیں ہے جو چیز لینک ڈیویلپ کرتی ہے یہ national interest ہوتا ہے اب یو ای اور انڈیا کا جو national interest ہے that is on business bilateral trade investments in kashmir جو free trade ہے اس کی اوپر بات کر رہے ہیں hundred billion dollar کی وہ trade کرنے لگے 2030 تک i2 u2 میں وہ partner ہے تو اب آپ imagine کریں کہ اگر انڈیا کی جو partnership ہے وہ امراتیس کے ساتھ اس طرح کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ where does Pakistan stand in that آپ کو فتا ہے کہ اس وقت پاکستان نے most recently آپ کو آج کی خبر دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی پاکستان نے امراتیس کو کہا ہے کہ ہمیں billions of dollars چاہیئے in terms of کہ ہمیں جو ہے وہ تاکہ ہمارے لونز pay pay کر سکیں امراتیس نے اس کے اوپر شرط لگا دی اور وہ کہتے ہیں ٹھیک آپ آپ ہم سے پیسہ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہم کر لیتے ہیں لیکن جو publicly listed government owned companies ہیں اس میں ہمارے shares دیں مارا minority share دیں دس سے بارہ فیصد share انہوں نے امراتیس نے مانگ لیا ہے پاکستان سے یہ یو ای کی government نے ایک offer کی ہے اور بڑی fair offer مجھے لگتی ہے the reason behind ہے یہ آپ کو کوئی بندہ پیسہ نہیں دے گا چائنیز نے دو اور ارب ڈالر کا roll over کی ہے جو کہ ہونا تھا اور پھر یہ ہے کہ ابھی two point three billion dollar انہوں نے جو ہمیں ہمیں recently بیچا ہے اب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ basically ہم نے ہمارے بڑا اچھے دوست ہیں ہمارے بڑا اچھے تعلقات ہیں لیکن زیادہ بات ہیں ہم وہاں جاتے ہیں پیسہ مانگنے ہم جاتے ہیں وہاں پہ کرزے مانگنے جاتے ہیں تو اس حساب سے وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ بھئی ہمارے partner نہیں ہیں تار سب middle east کے ساتھ انڈیا نے آئی ٹو یو ٹو ایک ایلائنس نیاب جو ہے وہ قوڈ کی طرف کا بن ہے جی سیون میں بھی نرندرہ موڈی بیٹھے ہوئے ہیں برکس میں بھی یعنی چائنیز بلوک میں بھی انڈیا بیٹھا ہوا ہے اور ویسٹرن بلوک میں بھی انڈیا بیٹھا ہوا ہے تار سب پاکستان کی جو foreign policy choices ہیں جو ہمارے انٹرسٹ ہیں وہ خطے میں آپ سمجھتے ہیں کتنے کو متاثر ہو سکتے ہیں یا کشمیر تو اب باتیں کرتے ہیں ہمارے لیڈر تو کہتے ہیں ہم جو وہ لیں گے بات ہوگی لیکن جو ہمارا افغانستان ہو کشمیر ہو یا overall جو national security interest ہمارے کتے میں وہ ہمارے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں compromise ہو گئے ہیں کیونکہ انڈیا اگر چائنہ انڈیا کی سنتے ہیں اور ویسٹ بھی انڈیا کی سنتے ہیں اور مسلم ورڈ بھی انڈیا کی سنتی ہے تو ہم کہاں پہ کڑے ہیں یا ہماری کیا future outlook آپ کو نظر آ دیں دیکھیں جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا جب آپ کی موشت تباہ ہو جائے گی جب آپ کی لوڈ شیڈنگ چودہ گھنٹے ہوگی ہے آپ کی کون رسپیٹ کرے گا جب آپ کا پرائم منسٹر جو فیصلہ کرنے سے پہلے لندن چلا جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کی کوئی foreign policy ہے میری نظر میں تو آپ کی کوئی foreign policy نہیں ہے جو ٹوٹی پوٹی تھی وہ خان صاحب نے وہ مناسلے کے ذریعے ختم کر دی خان صاحب نے آ کے آپ کو کس طریقے سے اس کا ایسولیٹ میری